اسلام علیکم آئیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے ایسے جگار لگائے ہیں جو کہ نہ صرف آپ لوگوں کے کام کو آسان بنائیں گے بلکہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ اس سے ٹائم کی بجت بھی ہو جائے گی اور آپ لوگ خود ہی حران ہو جائیں گے کس طرح سے آپ لوگوں نے ایسے جگار لگائے اور آپ نے حیرت انگیز کام بھی کر لیے اور ٹائم کی بجت کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو ہے وہ اپنے گھر کے کام ایزی سے ایزی کرتے چلے جائیں گے اور یقین کریں آپ کے گھر والے جتنے بھی افراد ہوں گے وہ آپ کی طریف کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے تو ایسی کونسی ٹپس ہیں آئیے ان ٹپس کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگ کے گھر میں ایسے جو ہے وہ سودے آتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اوپر سے اوپن کر کے رکھ دیتے ہیں ایسے ہی یا تو اگر آپ لوگ اپنے جار میں بھی ڈال دیتے ہیں تو جار فل ہو جاتے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی بجھ جاتی ہیں یا تو اس کے اوپر آپ لوگ ربٹ رکھا کے رکھ دیتے ہیں یا اس کو شاپر میں ڈال کے رکھ دیتے ہیں اگر ربٹ لگا کر رکھیں بھی تو کچھ دنوں کے بعد جو ہے وہ ربٹ جو ہے وہ اتنی نازک ہوتی ہے کہ وہ خود بخود ٹوٹ جاتی ہے اور چیزیں جو ہے وہ آپ کی باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہیں یا تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ شاپر میں ڈال کے رکھتے ہیں نا تو پھر وہ شاپر سے باہر نکلتی ہیں چیزیں لیکن یہاں پہ آپ لوگوں نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی سا بھی کاغذ لے لینا ہے اور اس کو جہاں سے ہم لوگوں نے اپن کیا ہوگا اس کے اوپر رکھ لینا ہے اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے اس طریقے سے پریس کر دینا ہے اس طریقے سے ہم لوگ اس کو اچھے طریقے سے پریس کریں گے اور یقین کریں ایک منٹ کے اندر آپ لوگ کا جو بھی بیگ آپ لوگ لے کے آتے ہیں جو بھی آپ لوگوں کے ایسے شوپرز ہوتے ہیں جو کہ آپ لوگ اوپن کر کے رکھ دیتے ہیں اور چیزے جو گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو اسے آپ لوگوں کا بند ہو جائے گا пیکٹ یہ دیکھیں اس طریقے سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے پیکٹ بند ہو گیا ہے اور آپ لوگ جو ہے وہtest کو یہاں بھی رکھ سکتے ہیں مرنہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسے چیزے کو کہاں رکھیں شابر میں ڈال کر رکھیں بس یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے ہم لوگوں نے بند کر دیا اب میں آپ کو دکھا رہی تھی اس رہاں سے ابھی بلکہ دکھاتی ہوں کہ ہم لوگ اس کو الٹا کر کے یا جیسے بھی کر کے رکھیں گے نا تو یہ گرے گا نہیں تو یہ ہمارا ڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا ٹپ نمبر ٹو ٹپ نمبر ٹو یہی ہے کہ افسر میں نے دیکھا ہے کہ جب ہم لوگ جو ہے وہ ہینڈ پیگ لے کے باہر نکلتے ہیں تمہارے بیکس میں جو ہے وہ تسبیح پڑی ہوتی ہیں کیز ہوتی ہیں تو وہ ہمیں جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں مل رہی ہوتی یعنی کہ جب میں نے دیکھا ایک اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں جب گھر سے باہر نکلتی ہوں تو بیک میں میں نے چابی تو ڈال لیا ہے بڑ جب میں گھر میں آؤں گی نا تو چابی بس میں ڈھونٹی ہوتی ہوں کہ مجھے کہاں سے ملے گی تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ایک سیفٹی پن لے لینی ہے اس کو آپ لوگوں نے اس رہاں سے لگا لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر چاہے آپ لوگ اپنے بیک میں تسبیح رکھیں اپورٹنٹ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ تسبیح ہوگی کیس ہوگی وہ آپ لوگ اس رہاں سے ڈال کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ وہ ایزیلی جو ہے وہ نکال لیں گی ٹھیک ہے تو اکثر میں میں نے دیکھا ہے کہ وہ بیکس میں بس ٹھونٹی ہوتی ہیں اور بعض وقت ملتی ہی نہیں ہیں تو بس یہ والا جگار تھا اس کے لگایا خواتین کے لیے کہ کس رہاں سے وہ اپنی چیزوں کو سنبھال سکتی ہیں اور ٹائم پہ وہ نکال بھی سکتی ہیں باہر ٹپ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پانی والی بوٹل لے لینی ہے جس پہ آپ لوگ کپڑوں پہ شاور کرتے ہیں میرے پاس یہی اویلیبل تھی مختلف ڈیزائنز میں ہوتی ہیں تو خیر ہم لوگ یہی لے لیں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایک پرفیوم لے لینا ہے اور پرفیوم کے دو سے تین کترے آپ لوگوں نے اسی پانی والی بوٹل میں ڈال دینے ہیں ٹیک ہے اور یہ اتنی حیرت انگیز ٹپ ہے کہ جو بھی اگر آپ کے کپڑے پریس کی ہوئے پہنے گا تو سب سے پہلے یہی پوچھے گا کہ آپ لوگوں نے کپڑوں پر کون سا پرفیوم لگایا ہے کیا لگایا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ہماری گھر کے افراد ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں تو وہ گھر سے ایسے ہی چلے جاتے ہیں جلدی میں تو وہ پرفیوم لگانا بھول جاتے ہیں اگر آپ لوگ یہ والی ٹپ فولو کرتے ہیں تو یقین کریں کہ اگر آپ لوگوں کے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں وہ گرمی کا موسم اور ایسے ہی بوڈی سپری لگائے بغیر یا پرفیوم لگائے بغیر باہر چلے جائے تو آپ لوگوں کے ٹینشن ہی نہیں ہوتی ہے تو یہ بہت ایک آرامد جو ہے یہ ٹپ ہے یہ میں نے جو ہے وہ دو سے تین کترے اس کے اندر ڈالے شاور والی بوٹل میں پھر اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور جب اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے پھر ہم لوگوں نے جو ہے وہ کپڑوں پر شاور کر کے جیسے مطبق گھر میں جتنے بھی کپڑے ہیں آپ لوگوں نے یہ شاور یوز کریں گے کپڑوں کے اوپر تو کپڑوں سے جو ہے وہ بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی یہ دیکھیں اور اب میں یہاں پہ شلٹ لے رہی ہوں شلٹ کے اوپر سپریہ کروں گی اور پھر جو ہے میں کپڑے پریس کر لوں گی یعنی کہ شلٹ پریس کر دوں گی اور اسے اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی کہ میں نے گھر میں سب کو ہی دکھایا اور سب بھی کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ پرفیوم یوز کیا گیا ہے کسی کو جو ہے وہ اتنا اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہم لوگوں نے کونسی ٹپ جو ہے وہ استعمال کی یعنی کہ کونسی ٹپ ہم لوگوں نے فولو کی I hope آپ کو یہ والی ٹپ میری اچھی لگی ہوگی اور اگر اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا ٹپ نمبر فور جی ٹپ نمبر فور ہے ہمارے با کہ ہمارے گھروں میں بچوں کی سیرپ ہوں یا بڑوں کی سیرپ ہوں تو ان کے کچھ ایسے جو ہے وہ سیرپ ہوتے ہیں جن کے ڈککن جو ہے وہ لوس ہو جاتے ہیں اور اگر ہم لوگوں نے کہیں سفر پہ جانا ہو یا ویسے بھی جو ہے وہ دعائی گرنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دعائی جو ہے وہ سیرپ سے گر جائے گی تو اس کے لئے میں حیرت انگیز ٹپ یہ لے کے آئے ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک ربٹ لینی ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ڈککن اتار دینا ہے سیرپ کا سیرپ کی بوٹل کا تو آپ لوگوں نے اس رہاں کی کوئی سی بھی ربٹ لے لینی ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر لگا دینا ہے ٹھیک ہے ڈککن کے نیچے والی جگہ پہ ڈککن اتار کے آپ لوگوں نے یہ ربٹ لگا دینا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ لگا دیں گے ڈککن اور اس کو جیسے ہی بند کریں گے آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے اس کا جو ہے وہ ڈککن ٹائٹ ہو کے جو ہے وہ بند ہو جائے گا اور اگر آپ لوگوں نے سفر پہ لے کے جانا ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے سیرپ ساتھ میں لے کے جانے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ کے ڈککن پھر بھی سیرپ کے ٹھیک ہیں پھر بھی اگر آپ لوگ اس کو ربٹ لگا کے سفر پہ لے کے جا رہے ہیں ربٹ لگا کے رکھ لیں گے تو اسے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ڈر نہیں رہے گا کہ آپ لوگ کے سیرپ سے میڈیسن گر جائے گی یعنی کے دعائی گر جائے گی یہ تھی ایک ٹیپ یہ آپ لوگ بچوں کی پانی والی بوٹلز ہوتی ہیں وہ سکول میں لے کے جاتے ہیں اگر اس طریقے سے بند کر دیں گے تو یہ کین کریں اس سے پانی نہیں گرے گا بعض وقات میں نے دیکھا ہے کہ بچوں کی سکولز والی بوٹل ہوتی ہیں تو پانی ان سے گر رہا ہوتا ہے ان کے بیگ بھی خراب ہو جاتے ہیں اس طریقے سے بوٹل پہ جو ہے وہ ربٹ لگانے سے آپ لوگ کے جو ہے وہ بچے سکول میں پانی والی بوٹلز لے بھی جائیں تو آپ لوگ کو ڈر نہیں رہے گا آپ لوگ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ مائنڈ کو بھی ساتھ میں ریلیکس کریں ٹپ نمبر فائیف اور سب سے اہم ٹپ یہی ہے کہ اکثر میں دیکھا ہے کہ گھر میں جب بھی ہمارے کوئی سودہ آ رہا ہوتا ہے گھر میں کوئی بھی چیز بنگواتے ہیں تو تھوڑی سی یوز کرنے کے بعد ہم ایسے ہی باندھ کے رکھ دیتے ہیں یا تو پھر یہ اس طرح کے شاپر ہوتے ہیں یا تو ان کے اوپر سے اوپن ہو جاتے ہیں چیزیں جو ہے وہ باہر نکل جاتی ہیں اور اس کے علاوہ دوسرے بھی شوپرز ہوتے ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے تو اوپر سے اگر اوپر سے باہر نکل جاتے ہیں اگر اس طرح کے شاپرز ہوتے ہیں تو اوپر سے آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے ایک چھوٹے سا اس کی بوٹل لے لینا ہے اس طرح کی بوٹل ہو ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میڈیسن والی تھی جو کہ اس کو میں نے خالی کر کے واش کر کے اچھی طریقے سے اس کو میں یوز کر رہی تھی اوپر سے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لوگوں نے کٹ کر لیا ہے اگر کٹ کرنے میں جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو تو آپ لوگ چھوٹی کو گرم کر کے اس کے ساتھ کٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے اس طرح کا اگر شاپرز ہوتے اکثر میں نے دیکھا ہے گھروں میں اس میں سے جو ہے وہ سمانس جو ہے وہ جو بھی سودا لے کے آتے ہیں تو وہ نکل جاتا ہے ویسٹ ہو جاتا ہے پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اوپر سے جو ہے وہ بوٹل اس طرح سے ڈال دینی ہے اور شاپر جو ہے وہ سارا کا سارا پاہل نکال لینا ہے ٹھیک ہے اور پھر پھر اس کے اوپر جو ہے آپ لوگوں نے ڈھکن لگا دینا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے تمام شاپر کو اچھے طرقے سے باہر نکال لیں گے اور ڈھکن جو ہے وہ اوپر سے اچھے طریقے سے لگا دیں گے اور اس کو جو ہے بند کر دینا ہے اسے جو ہے وہ آپ تمام جو ہے وہ سودے کو ہیزی لی نکال بھی سکتے ہیں اسے جو ہے آپ کی تمام جو ہے وہ چیزیں محفوظ رہیں گی آئی ہوپ آپ کو یہ والی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اپنی فیملی فرینڈز میں اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ